اسلام علیکم گائز کیا حال چاہلے آپ کا امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گئی آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے پنجاب وائر لائف ڈپارٹمنٹ میں اور پنجاب ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں آنانس ہونے والی گورنمنٹ جوبز کے بارے میں ان جوبز پر اپلائی کر دیکھا کیا طریقہ کار ہے الیجیبیلیٹی کرائیٹیر یا کوالکیشن کیا رکوائیڈ ہے ایج لیمٹ کتنی ہونے چاہیے اپلائی کرنے کے لیے کون کون سی پوسٹ پر ویکنسیز کی آنانسمنٹ کی گئی ہے ہر چیز کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر آپ لوگوں انٹرسٹڈ ہیں پنجاب وائر لائف میں اور پنجاب ٹرانسپورٹ میں آنانس ہونے والی جوبز پر اپلائی کرنے کے لیے تو آپ لوگوں نے آج کی یہ کمپلیٹ ویڈیو گوچ کرنی ہے میرا نام ہے حسن رسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی انفرمیٹک ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں تو ٹائم ویسٹ کے بغیر چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب آپ لوگوں نے سمپلی گوگل پر آ جانا ہے یہاں پر آپ نے ہماری ویبسیٹ جوپس پاکستان پر چلے جانا ہے لنک تو آپ کو نیچے بسکرپشن میں مل جائے گا جیسے ہی آپ لوگ ہماری ویبسیٹ جوپس پاکستان پر آئیں گے تو کرسر کو آپ لوگوں نے تھوڑا سا نیچے لے کے آنا ہے یہاں پر یہ دیکھئے فوریسٹری وائل لائف اور فیشلز ڈیپارٹمنٹ جوپس 2024 لیٹس جوب اپڈیٹیڈ ہے جوپ ڈیٹیل اور ایڈورٹائزمنٹ پیپر ہم ریٹ کر لیتے ہیں کرسر کو تھوڑا سا نیچے لے کے آتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں پی پی ایسی میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھوڑ لیٹس گورنمنٹ جوپس کی آنانوسمنٹ کی گئی ہیں پاپ آٹ کو اوپن کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو کلیرلی نظر آ جائے تو اس سے ہم تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں جیسے یہ دیکھیں میں نے زوم کیا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں فرسٹ پر فوریسٹری وائل لائف اور فشلس ڈیپارٹمنٹ میں جوپس کی آنانوسمنٹ کی گئی ہیں ایڈورٹائزمنٹ نمبر ڈویل سیریل نمبر ڈویل سیونٹی پر دیکھیں تو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی جوپ سے بی پی ایس سیونٹین سکیل کی یہ جوپ ہے اس میں ماسٹر ڈگری رکوائیڈ ہے فرس ڈیویین یا پھر گریڈ بھی ہونے چاہیے ان کمپیٹر سینس یا پھر انفرمیشن ٹیکنالوجی میں اس میں اگر ہم ایج لیمٹ کی بات کریں تو فی میل اور میل کی اگر ایج لیمٹ کی بات کریں تو میل حضرات کی 23 سے 35 سال ایج لیمٹ رکوائیڈ ہے اور فی میل حضرات کی 23 سے 38 سال تک ایج لیمٹ رکوائیڈ ہے ڈومیسل پنجاب کہانا چاہیے میل فی میل اور ٹرانسٹینڈر تیروں ہی اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح کیس نمبر 171 پر نیٹورک ایڈنسٹریٹر کی جوب ہے بی پی سکسین سکیل کی یہ جوب ہے اس میں ماسٹرز دگری رکوائیڈ ہے سیکنڈ ڈیوین کے ساتھ ان انفرمیشن ٹیکنالوجی یا پھر کمپیوٹر سائنس یا پھر ایکویلنٹ کوالیکیشن ہونی چاہیے فرما یونیورسٹی ریکوگنائزڈ ہے بائی دا ہائر ایڈوکیشن کمیشن میں اس میں بھی ایج لیمٹ سے میں 23 سے 35 سال میل حضرات کی اور فیمیل حضرات کی جو ایج لیمٹ ہے وہ 23 سے 38 سال ریکوائیڈ ہے ڈومی سے پنجاب کونہ چاہیے میل فیمیل اور ٹرانسڈینڈر تینوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں اگر پیپر کی بات کریں تو فرما یونیورسٹری وائیڈ لائف انفیشن ڈیپارٹمنٹ میں جو آپ کو پیپر آئے گا وہ 80% آپ کی کوالیکیشن کے ریلیٹیڈ ہی آپ کو پیپر آئے گا اور 20% آپ کو جیسے کہ اس لائک پاکستان سٹیڈیز کرنٹ افیرز جیوگرافی انگلیش اردو بیسک میتھمیٹکس اور ایویری ڈی سائنس سے مل ریلیٹیڈ آپ کو questions 20% آئیں گے تو ٹوٹل آپ کا جو پیپر ہوگا وہ 100 ایم سی کیوز کا ہوگا وہ اپنے آپ لوگوں نے سیمپلی اٹیپٹ کرنا ہے ایڈورٹائزمنٹ پیپر کھن تھوڑا سا اوپر لے کے جائیں تو یہاں پر یہ دیکھیں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ لاہور میں گورنمنٹ جوپس کی اناؤسمنٹ کی گئی ہے جس میں سیریل نمبر 172 پر ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی جوپس ہیں ایم ای سی ان کمپیوٹر سائنس میں فرسٹ وی ان کے ساتھ رکوائیڈ ہے یا پھر گریڈ بی کے ساتھ رکوائیڈ ہے فروم آئی یونیورسٹی ریکوگنائزڈ بائی ہائر ایڈوکیشن کمیشن اس میں بھی اگر ایج لیمٹ کی بات کریں تو میر حضرات کی جو ایج لیمٹ ہے چوبیس سے پینتیس سال رکوائیڈ ہے اور فیمیل کینڈی ریٹ کی ایج لیمٹ چوبیس سے اٹھتیس سال تک رکوائیڈ ہے مڈوبیسل پنجاب کا رکوائیڈ ہے میل، فیمیل اور ٹرانسلینڈر تینوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سیرے لیمبر 173 پر نیٹورک ایڈنیسٹریٹر کی جوبز ہے بی پی سیمیڈن سکیل کی جوب ہے ایمی سی ان کمپیوٹر سائنس رکوائیڈ ہے فرسٹ بی ہیں یا پھر گریڈ بی کے ساتھ فرما یونیورسٹی رکوائیڈ بائی ہائر ایڈوکیشن کمیشن اس میں بھی ایج لیمٹ چوبیس سے پینتیس سال رکوائیڈ ہے لیل حضرات کی اور چوبیس سے اٹھتیس سال تک رکوائیڈ ہے فیمیل کینڈیڈیٹس کی اس میں بھی ٹرانسٹیٹر میل فیمیل تینوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں رمیسیل پنجاب کا رکوائیڈ ہے اس کے علاوہ سیرے لیمبر 174 پر سینئر سوفٹیر انجینئر کی جوب ہے ایمی سی ان کمپیوٹر سائنس یا پھر انفرمیشن تیکنولوجی رکوائیڈ ہے فرسٹ میین چوبیس سے پینتیس سال اور چوبیس سے اٹھتیس سال فیمیل کے لیے رکوائیڈ ہے اور میل فیمیل اور ٹرانسٹیڈر تینوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سیرے لیمبر 175 پر جو ہے وہ اسسسنٹ ڈریکٹر لیکل کی جوب سے اللی بھی اس میں کوالیفیشن رکوائیڈ ہے اور ایج لیمٹ چوبیس سے چالیس سال میل حضرات کے رکوائیڈ ہے اور فیمیل کی اور ایم بی اے فائنانس میں سیکنڈ ڈریکوائیڈ کے ساتھ اس میں کوالیفیشن رکوائیڈ ہے فرومہ یونیورسٹی ریکوگنائزڈ بائی ہائیر ایڈوکیشن کمیشن ہیمینگ ون یئر ایکسپیرینس اندہ ریلیمنٹ فیلڈ اس میں رکوائیڈ ہے اس میں جو ایج لیمٹ رکوائیڈ ہے وہ چوبیس سے پینتیس سال میل حضرات کے لیے اور فیمیل حضرات کے لیے جو ایج لیمٹ رکوائیڈ ہے چوبیس سے اٹھتیس سال تک رکوائیڈ ہے دومیسل پنجاب کا اونلی رکوائیڈ ہے میل فیمیل ٹرانسلینڈ تینوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح کیس نمبر 177 پر جونئر کمپیوٹر اپریٹر کی جوب ہے آفر آل اس میں وکنسی سکسٹی ٹو ہیں جونئر کمپیوٹر اپریٹر کی اس میں انٹرمیڈیٹ کوالیفکیشن رکوائیڈ ہے سیکنڈ مین کے ساتھ فرما ریکوگنائز بورڈ ویڈ تھری منت ڈپلوما ان ایمیس آفیس فرما ریکوگنائز انسیٹیوشن آپ کا انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے اور آپ کا تین مہینے ایمیس آفیس کا آپ کے ساتھ ڈپلوما ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس ڈپلوما نہیں ہے تو آئیس سیکنڈ ڈگیر کے ساتھ ریکوائیڈ ہے فرما ریکوگنائز بورڈ آپ کے پاس آئیس سیکنڈ ڈگری ہونی چاہیے انٹرمیڈیٹ میں اور اس کے ساتھ آپ کی 40 ورڈ پر منٹ ٹائپنگ سپیٹ ہونی چاہیے انگلیش میں اور اس کے ساتھ اگر ایج لیمٹ کی بات کریں تو 18 سے 33 سال میل حضرات کی ایج لیمٹ ہے ایسے جونئر کلرک آپ پیٹر اپلائی کرنے کے لیے اور فیمیل کی جو ایج لیمٹ ہے وہ 18 سے 36 سال تک سے 35 سال میل حضرات کے لیے اور 24 سے 37 سال تک فیمیل حضرات کے لیے ایج لیمٹ اس میں رکوائی ہے اس کا پیپر آئے گا تو آپ کو پیپر میں 100% کے ایم سی کیوز آئیں گے جس میں 80% کے ایم سی کیوز آپ کی ایج کے ریلیٹیڈ ہی ہوں گے اور 20% میں آپ پاکستان سٹیڈیز جیوگرافی انگلیش اردو اور ایوی سائنس سے متعلق آپ کو ایم سی کیوز آئیں اچھی اپرچنیٹی آپ لوگ ضرور اپلائی کرنے اپلائی کرنے کی اس میں لاز ڈیٹ ہے 19 جولائی 2014 اپلائی کرنے کی لاز ڈیٹ ہے اب آپ لوگ نے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ لوگ ہماری کرنے کا تو امید آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اجازت ملتے نیکس ویڈیو کے ساتھ نئے ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ